اسلام دوستو میں ہوں نصیر خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نصیر خان ٹی وی تو دوستو بڑے چینل پہ بڑی خبر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پی ایس ٹی ٹیس کے رول نمبر کب ایشو ہو رہے ہیں تو سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ایس ٹی ٹیس کے رول نمبر کی تاریخ بتا دی گئی ہے کہ کونسی تاریخ سے پی ایس ٹی ٹیس کے رول نمبر شروع ہوں گے تو اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کا بٹن ضرور دبائیں دوستو پی ایسٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بلاخر فیصلہ ہو ہی گیا ان سی او سی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان ٹی ایسٹ پی ایسٹی ٹیسٹ کے رول نمبر امیدواروں کو جاری کر سکتی ہے اور ٹیسٹ بھی لے سکتی ہے صوبائی حکومت نے بھی ان ٹی ایسٹ اقام کو بتایا کہ ٹیسٹوں کے لئے رول نمبر چوبیس تاریخ سے جاری کیے جائیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر ٹیسٹ کا انعقاد کو یقینی بنایا جائے تاکہ اجزاز اکرام کی خالی آسامیوں پر برتیاں کی جا سکے رول نمبر بھی صوبائی حکومت کے مطابق زون وائز ایشو کیے جائیں گے اور ٹیسٹ کا انعقاد بھی زون وائز کیا جائے گا تاکہ ٹیسٹوں میں شفائفیت لائی جا سکے اور امیدواروں کو میرٹ کی بنیاد پر ان کی برتیاں کی جا سکے ان ٹی ایس اقام نے بتایا کہ ابھی تک جو رول نمبر ہم نے ایشو نہیں کیے صوبائی حکومت ان سیو سی کی جازت کے بغیر ہم رول نمبر ایشو نہیں کر سکتے تھے ابھی ان سیو سی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان ٹی ایس یا کوئی بھی ایجنسی ٹیسٹک ایجنسی ٹیسٹ کنڈک کر سکتی ہے ایس او پیس کیا خیار رکھتے ہوئے تو اب پی ایس ٹی ٹیسٹ کے رول نمبر چوئی بیس تاریخ سے ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے اور چوئی بیس تاریخ سے جو رول نمبر ایشو کیا جائیں گے وہ زون کی بنیاد پر ایشو کیا جائیں گے اور جو ٹیسٹ ہوگا وہ ایس او پیس کا خیار رکھتے ہوئے ٹیسٹ کنڈک کیا جائے گا اور جو ان سیو سی کی ہدایات ہیں ان کا بھی خیار رکھا جائے گا تو چوبیس تاریخ سے پی ایس ٹی ٹیس کے رول نمبر مختلف زون میں ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے اور کس زون میں پیلے ٹیس کے رول نمبر ایشو ہوں گے تو چوبیس تاریخ کو پتہ چل جائے گا اور جو رول نمبر ہوں گے وہ لوگوں جو مدواروں کو بزری ایس ایم ایس ان کو ارسال کیا جائیں گے تو وہ پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں تو بڑی خبر یہ ہے کہ چوبیس تاریخ کو ٹیس کے رول نمبر ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے